محولیاتی تبدیلیوں سلابوں کا سامنا کرنا پڑا پاکستان اب تک سلاب سے ہونے والے نقصانات سے نہیں نکل سکا شہباز شریف کا باقو میں کلائمیٹ فانینس گول میز کانفرنس کا خطاب کہا پاکستان دگر ترقی پذیر ممالک کے مسائل سے باہو بھی آگا ہے محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے یو این فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا اقوام متحدہ کے فریم ورک کے مطابق خصوصی فنڈز مختص کرنا ہوگے پاکستان کی میز بانی میں کلائمیٹ فانینس گول میز کانفرنس شہباز شریف کا کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں تاجک صدر نے کہا محولیاتی تبدیلیوں کے چیلن سے ملک کو نمٹنا ہوگا محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری ایک پیج پر باقو میں کانفرنس آف پارٹیز کے انتیس میں کلائمیٹ ایکشن کا سر برائش لاز وزرعظم شہباز شریف کا عالمی رہنموں کے ہمراہ گروپ فوٹو شوٹ شہباز شریف نے رکصدر طیب اردوان اور عالمی رہنموں سے مصافحہ کیا شہباز شریف محولیاتی تبدیلی کے باعث لاحق قطرات کو اچھا کر کریں گے آزربائی جان میں کوپ 29 کانفرنس 22 مومبر تک جاری رہے گی سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انتونی گوتریس نے اپنا خطاب میں کہا فوری طور پر کاربن کا پھیلاؤ کام کیا جوائے مالیاتی نائنصافی کا نقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے دوہزار چوبیس میں گرم ترین دن اور گرم ترین مہینے ریکارچ کے گئے محول کو صاف رکھنے کے لیے بڑی طاقتوں کی بڑی ذمہ داری ہے نائنصافی یہ ہے کہ امیر ممالک مسائل پیدا کریں اور غریب ممالک ادائیگی کریں جمیر چوک رنگ روٹ پشاور کے قریب دن دو خودکش جیکڈوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا نام اس کا محمد ولی والباس میر خان ہے یہ دلزار روٹ پشاور کا رہائشی ہے اور اکتیس بارہ دوہزار انیس کو یہ پولیس میں پھرتی ہوا تھا سلاودین جو ہے ان کا جو کمانڈر ہے جماعت الارار کا اس سے بھی ملاقات ہوئی پھر اس نے وہاں پہ مولا یوسف کے نام ہاتھ پہ بیٹھ بیٹھ اس کو بیس ہزار روپے ملے اس سارے اس کے بعد ادائیں یہ جو قریبی جگہ میں مسجد میں پھٹتا ہے اس کا شملہ ہو گیا ہے تو پھر اس کی کامیابی کی اطلاع بھی اس نے ٹیلی گرام ڈیوائس پہ اپنے ہینڈر جنید کو دیئے پشاور میں کانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کاروائی پشاور پولیس لائنس مسجد میں خودکش دھماکے کا مرکزی سخولتکار گرفتار دہشتگرد محمد ولی پولیس کانسٹیبل اور تعلق قردم جماعت الاحرار سے ہے محمد ولی نے خودکش حملہ آور کو پولیس لائنس میں ریکی کروائی سخولتکاری کے لیے دو لاکھ روپے ملے بدبک شخص نے اپنے بھائیوں کا سوادہ فیکس دو ہزار روپے میں کیا سارے پیسے حوالہ ہونڈی کے ذریعے آئے ملزم کی جڑے پنجاب تک پھیلی ہوئی ہیں آئی جی خیبر پکنو کا اکتر حیات خان کی پریس کانفرنس کہا دہشتگرد محمد ولی کو جمیل چوک سے گرفتار کیا گیا دو خودکش جاکٹیں بھی برامد ہوئیں دہشتگرد افغانستان سے خودکش جاکٹس حملہ آوروں اور دھماکہ خیس مواد کی ترسیل میں بھی ملوث ہے محمد ولی ایک ہفتے کی چھٹی لے کر افغانستان گیا کنیٹر میں دہشتگرد کمانڈر سلاح و دین اور مکرم خراسانی سے ملاقات کی افغانستان سے واپسی پر افغان پورسس نے گرفتار کیا ہینڈر جنیت کی مداقلت پر محمد ولی کو افغان پورسس نے چھوڑ دیا دہشتگرد نے خودکش حملے کی اطلاع ٹیلیگرام پر ہینڈر جنیت کو دی تیس جنوری دو ہزار تئیس کو پولیس لائن دھماکے میں ایک سو ایک لوگ شہید دو سو تئیس زخمی ہوئے تھے پولیس نے ملزم کا اقبالی بیان دو ہزار اکیس میں جماعت الہرار کے جنیت سے فیس بک پر رابطہ ہوا جس نے میری ذہن سازی کی جس کے بعد جماعت الہرار میں شامل ہونے کا ارادہ کیا بہراستہ چمن بورڈر افغانستان میں جلال آباد گیا ملہ یوسف کے ہاتھ پر بیٹ کی جماعت الہرار میں شامل ہونے پر مجھے بیس ہزار روپے ملے گرفتار دہشتگرد مجھے ولی کا احترافی بیان کہا جنوری دو ہزار تئیس میں پولیس لائن کا نقشہ ہینڈلر جنیت کو ٹالی گرام کے ذریعے شیئر کیا جنیت کے کہنے پر بڑا گیا وہاں ایک شخص خودکوش جیکٹ سمیت موجود تھا رحمان بابا قبرستان میں خودکوش بمبار کو پولیس کی ورڈی دی مجھے پچاس ہزار روپے حوالہ ہونڈی کے ذریعے ملے تھے کراچی ائرپورٹ پکوش دھماکے میں حلاق دہشتگرد شراف فاہد کی کراچی داخلے کی سیسیٹیوی فوٹیج زامنے آ گئی دہشتگرد شراف فاہد کو سیاہ رنگ کی گاڑی میں ٹول پلازا کرتے دیکھا جا سکتا ہے حلاق دہشتگرد کے ساتھ خاتون بھی گاڑی میں سوار تھی تفتیشی حکام کے مطابق دہشتگرد نے تلاشے سے بچنے کے لیے خاتون سہولتکار کو ساتھ بٹھایا تھا دہشتگرد شراف فاہد دوروز کراچی کے مقلق فلاقوں میں گشت کرتا رہا شراف فاہد نے چھے اکتوبر کی رات ائرپورٹ سگنل پر چینی کافلے پر حملہ کیا تھا حملے میں دو چینی باشندے حلاق اور ایک پاکستانی چانبھاک ہوا تھا ایٹی سی کا ملزمان سے تفتیش کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا حکم تفتیشی آفیسر نے عدالت سے جی آئی ٹی بنانے کی استعداق کی تھی پی ٹی رہنماؤں کی پولیس حراست سے رہائی پولیس نے اپوزشن نیڈر عمر آیوب سینیٹر شبلی فراز عصد کیسر حامد رزا اور ملک احمد خان بچھر کو چھوڑ دیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اڈیالا جیل کے باہر سے دفعہ 144 کے خلاف پرسی پر حراست میں لیا گیا تھا پی ٹی رہنماؤں اڈیالا جیل میں بائنی تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے گئے تھے سینیٹ قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے اپوزشن لیڈر کو اب سبھے جا میں رکھا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اپوزشن لیڈر عمر آیوب کے گفتگو ہم پلان کے مطابق بانی پی ٹوائز سے ملنے آئے تھے ہم نے کسی بھی قسم کی مضاہمت نہیں کی جب واپس رہنے لگے تو گاڑیوں سے کھسیٹا گیا شبلی فراز سنوگ نے پنجاب کو جکر لیا نظام زندگی مفلوش تعلیمی سرگرمیاں شدید متاثر پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نیجی سکولز بند رکھنے کا اعلان سکولز سترہ نومبر تک بند رہیں گے تعلیمی ادارے بند کرنا مجبوری ہے بچوں کو محلق اسرات سے بچانے کے لیے انتہائی فیصلہ کرنا پڑا حکومت بچوں اور عوام کی حفاظت کے لیے دمات کر رہی ہے عوام تعاون کرے وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کی اپیل پنجاب کے چار اسلام میں دفاتر کے پچاس فیصد عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا حکوم دی جی محالیات پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا دفاتر میں صرف پچاس فیصد ستاف کو بلانا جائے پچاس فیصد ستاف گھروں سے کام کرنے کا پابند ہوگا مختلف محکموں کے درمیان میٹنگز بھی آن لائن کرنی ہوگی پیسلے کا اطلاق تمام سرکاری نیم سرکاری خودبختار اداروں پر ہوگا براسلے کا مطل پنجاب اور خیبر پکنخواہ میں زہری لے دھوئے کے بادل فضا مجرد صحت کرا لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں بدستور سرے فہرست ائر کوالیٹی انڈیکس 968 ریکارڈ سبھ کے وقت ڈی ایچ میں علودگی کی شرہ 1236 مراتب علی روڈ پر 1256 اور جوہر ٹاؤن میں 991 ریکارڈ ملتان کا ایکیو آئی 800 تکچا پہنچا پشاور 258 فیصلہ بار 252 اسلامباد میں ایکیو آئی 200 طرف پر ریکارڈ سموک اور دھن سے راستے گم حد نکال دہائی کم ہونے پر موٹروے کو بند کرنا پڑا سموک کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر فیصلہ باد اور ملتان کی پروازے منسوخ لاہور ملتان اور فیصلہ باد کی فلائٹس متبادل ائرپورٹس پر اتاری گئی 14 نومبر سے مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا حل کے بعد لائے تو مسلومی بارش کروائی جائے گی چیف میٹرولوجسٹ شہری ماسک اور گلاسز کا استعمال لازمی کریں طبی ماہرین کی ہدایت سموک کی روک تھام کے لیے انتظامیہ متحارک ایس او پیس کی خلاف برزی پر لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 92 مقدمات درچ 20 افراد کے رفتار زیادہ دھوان چھوڑنے والے 7,050 گاڑیوں کے چلان پاکستان میں سموک لاہ سے بھی نظر آنے لگی پاکستان کے مشرقی اور بھارت کے شمالی علاقوں میں انتہائی گہری اور خطرناک سموک سیٹلائر تصاویر میں واضح دیکھی جاؤ سکتی ہے ناسا کی سیٹلائر تصاویر میں لاہور اور ملتان کی سڑکوں اور امارتوں پر سفید دھن موجود لاہور اور ڈہلی کے محلے وقمو ٹیگ لگا کر ایک ہی علاقے کی دو تصویر کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا اب انجاب میں سموک 11 ملین بچوں کے لیے سنگین خطرہ قرار لاہور اور کئی دیگر شہروں میں فضائی آلوگی نے ریکارڈ توڑتی ہے مزر سے ہے فضاء عالم ادارت صحت کے فضائی میار کے رہنماز انہوں سے سو گناہ زیادہ یونیسیف کا پنجاب میں چھوٹے بچوں کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو اس موک سے نمٹنے کے لیے دس تالہ پالیسی بنانے کی تجویز دے دی پنجاب حکومت کے کاموں کی تاریف حکومت نے ثابت حکومتوں سے اچھے کام کیے ہیں پالیسی اچھی ہے باق ازلا میں بھی عمل درامت کروائے ٹرانسپورٹ سیکٹر سے ستر سے اسی فیصد آلوگی پیدا ہوتی ہے شادیوں پر ون ڈش کی ترہاں صرف ایک فنکشن کی پالیسی بنانا ہوگی وہ آشتی تقسیم میں بھی کمی ہوگی جیسے شاہد کریم کے ریمارکس سموک سے نمٹنے کے لیے حکومت کو مستقل پالیسی لانا ہوگی ایسے کام نہیں چلے گا اس مرتبہ سپتمبر میں سموک آ چکی تھی اگلے برس یہ اوگست میں آئے گی وفاقی حکومت کو بھی معاملے میں آن بورڈ ہونا ہوگا سوچنا پڑے گا لہور شہر کے اندر موجود انڈسٹری کا کیا کرنا ہوگا لہور میں بڑے تعمیراتی پروچیکٹس کو روکنا پڑے گا پرائیوٹ تو چھوڑے حکومت کی سپیڈو بس سے کتنا دھوان چھوڑ رہی ہیں جسے شاہد کریم کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے استفسار جو گاڑی دھوان چھوڑے گی وہ سڑک پر نہیں آئے گی اگلے سال نویمبر اور دسمبر میں شادی ہالز بند ہوں گے شادیوں سے کہیں گے کہ ان دوباہ میں شادیاں نہ رکھیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا جواب تاجروں کے وکیل نے رات دس بجے تک دکانے کھولنے کی اپیل کر دی پوری دنیا میں دکانے شام پانچ بجے بند ہو جاتی ہے یہاں لوگوں کو رات دیر گھومنے کی عادت ہے عدالت کے نیمارکس سموک کے تداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سما 16 نویمبر تک منتبی وہ سمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے حالیہ سلاف سے سندھ میں بہت تباہی ہوئی تیس لاکھ آندان بے گھر ہو گئے سندھ حکومت سلاف متاثرین کو گھر بنا کر دے رہی ہے سندھ حکومت بلاور بھجو کے ویجن کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے سندھ میں وہ سمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کوششیں کی ہیں ہماری کوشش ہے نئی نسل کے لیے بہتر صوبہ چھوڑ کر جائیں دنیا ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خیطاب